جو بندی مولوی کے مدد کے لیے ایک دوسرا جو بندی مولوی مدان میں آگیا تائر اشربی اور یہ وہ بندہ ہے کہ اس کے پاس بیرس ذاتی نمبر ہے اس نے آج سے ایک مہینہ پہلے ہمارے ایک کومن دوست ہیں اجاز بھائی دہور کے ان کے فروع اس نے میرے ساتھ میسیجنگ کی کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کوئی ایمیلے خلاف کوششیں کر رہے ہیں اجاز بھائی نے اس کو لنچ پہ بلائے ہوا تھا اجاز بھائی نے مجھے کہا کہ تائر اشربی صاحب نے میرے پاس آنا ہے کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں میں نے کہا کہ آپ نے مارے معاملے میں نہیں پڑھنا آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں نا آپ دیوبندی نا بنیں ڈیوٹرل رہے پھر تائر بھائی نے مجھے کال کی انہوں نے بالتا ہے اور انہوں نے سپیکر آن کر کے اس کو سنایا میں نے کہا کہ تائر اشربی صاحب سے کہیں کہ ہمارے کسی معاملے میں دھخل نہیں کرنا اور یہ سامنے بیٹھا بھائی ان کو اشارے کر رہا تھا میں نے کوئی کسی کام میں نہیں پڑھتا کل مجھے اجاز بھائی کی کال کہتے ہیں یاں مجھے میری بھائی نے بتایا کہ تائر اشربی بھوٹ پڑھا بیچ میں کہا رہا ہے کہ کوئی سٹی ٹی ٹی کی رپورٹ نہیں ہے کوئی پولیس کی رپورٹ نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں نے کہا کہ اس نے اب بادہ خلافی کیا اب یہ بھوٹ دے گا بیڈیو تو تائر اشرفی میں آپ سے کہتا ہو آپ گوروٹ اوفیشل ہونا جنہ مان پی ٹی بھی تے لائی پروگرام رکھ دوئے مولوی آجو دو بنیا دے تو بھی تے تارک مسعود بھی جیو تے کرانا جیتے اے آر وی تے تے سما یا دنیا تے تے وہ میک را دے آنگا وہ تے مانگو ملتا مار دے پڑھ دے دوئے آجو دوئے جنے تے آگے بہن جو تو قرآن دیس میں رکھ لانگا اور حضرت موابیہ رضی اللہ و تعالیٰ نے انہوں کے باری دھڑا توڑا گروہ ہے نا آپ لوگوں کا اس پہ بھی کر لیں گے آجو وہ کیا کہہ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں آہ تو کہہ رہے سیٹی ٹی رپورٹ نہیں ہے تو آفیشل پروون لے امران خان صاحب سے اور تو بھی بیٹھ جاؤ اور تارک مسعود کو بھی بتا لیں آفیشل پروون لوگ میں بیٹھ رہے کے لیے دیاروں چلو اور میں یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں لیکن اس طریقے سے اگر دوبارہ ہو گئے تو یہی کچھ ہوگا ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو کرنے کا ہم بے وکوف لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے انہوں نے مجھے یہاں تک دارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ انجنیر صاحب آپ ذرا اس کی خلاف ایک اپلیکیشن دیں پھر اس کی اپلیکیشن اس کا پیچھا کرے گی میں نے کہا یہ ارکر میں نے نہیں کرتا علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کریں یہ میں نے انکار ہیا لیکن انہوں نے یعنی بڑے غلط طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا اپنی بناناوی کروئی میرا کچھ نہیں لینا دینا میرا بھائی اور میرے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو یعنی آپ کے ریسکیو کرنے کے لیے حضرت مولانا طائر اشرفی صاحب جو صاحب کردار عالم دین ہے پاکستان سے وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری سی ٹی ٹی سے بات ہوئی میری ڈی پیو سے بات ہوئی ٹھیک ہے یہ اہم ہی کہہ رہا ہے اچھا تو لے آنا اگر مجھے کہتے ہیں ثبوت ہو میں تو یہ ثبوت ظاہرہ نہیں یہ تو یہ ایجنسیس کی گفتگو ہوتی ہے اس کا ثبوت اور بار بھی نہیں کر سکتے ہیں تو لے آنا ڈی پیو کا انٹریو کروا دے آجا مدان میں اور اس کو بھی چھوڑ دیں چل سب کچھ یہ غلط ہے گورنمنٹ اوفیشل ہونا طائرہ شبی صاحب جنہیں مڑو عمران خان صاحب کنو اپروپل لگو پی ٹی وی پہ مجھے بٹھاؤ تم بھی بیٹھ جو فرکت جو بندیہ کے دفاع کے لیے مفتی طارق مسئول کے ساتھ لیکن صرف تیسرا کیمرہ مین ہوگا اور چلے گا لائیڈ کٹنگ نہیں نا 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 جیو دے کرانے میں گرا دینا دنیا پر ایکسپس سارے ایڈیوں بھاگے دیکھ رہے ہیں تو اسی دو آجو میں کلابوں مانگا جیتے چھوڑ دو نا رپورٹیں آئے یا نہیں ہیں میں تو تیار بیٹھا ہوں لیکن اس طریقے سے دھنگا فساد کرنا ویڈیو چڑھانا تاکہ میں جوابی ویڈیو چڑھاؤں اور دی پیو صاحب مجھے بلا کے پوچھے ہیں کہ یہ جیلی صاحب میں نے تو آپ لوگوں کو منع کیا تھا اور اس کے لیے تو اس کے بعد پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا پولیس نے فیزیکل جو ایکٹیوٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں نا ان کو روکنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بعد جو ایکٹیوٹی ہے وہ ایف آئی اے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی اگر ویڈیو میں کوئی گاڑ بڑھو ادروائز کوئی بستا نہیں تو آؤ یا ڈسکیشن کرو رام سے ویڈیو بنو چک کر کے چڑھائیں گے پولید دیکھے گی لیکن ان کو پتہ یہ نہیں کہا سکتے لہذا میری قرامت قیامت تک قائم ہے جو میں نے پہلے دن بات کی تھی اکیلے آئے ہیں مولوی ساتھ کوئی نہیں آئے گا ہاں تک کہ عثمانی صاحب حفظہ اللہ آ سکتے ہیں کیمرو میں نہ ہوگا صرف عقیدوں میں بات ہوگی عزب معاقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا مولا علیہ السلام کے خلاف بروج وہ آپ نے ایڈ کروایا اور کہا یہ مارا عقید ہے ٹھیک ہے وہ ایڈ کرو لیکن فروئی مسائل نہیں ہوگے کہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ ہوگا ڈیڑھ گھنٹہ یہ ہوگا وہ انہوں پتہ ہے کیا ہوئے گا چھوڑتے ڈیڑھ گھنٹہ میں کہنا ڈیڑھ سال تک کسٹکو کرلوں اور یہ جو بورے بھرگے لارہے ہوں میں بورا بھرگے لائے ہوں یہ بورے میں سے کتاب نکال کے بتا دو کہ جو المحنت کے اقیدے وہ میں اینڈ پہ آپ کو نا پوس مارٹم اس میں تو ہی بتانا لیکن میں بتاؤں گا اب مجھے موقع ملے میں جو ہندی ایوان کو بتاؤں گا کہ آپ کے بزرگوں نے کس طرح آپ کو دھوکے دے کے چیزیں لکھی نہیں ہیں جو آپ کے اپنے قائد میں نہیں ہیں وہ تو مجھے موقع ملے انہوں نے بولا کہنا بولا بولا لگا چھتا ہے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ تحرش ربی صاحب کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے باقی تحرش ربی صاحب کے پاس میرا پرسنل نمبر بھی ہے ہماری کہنے کا نمبر 03215900 کریں رابطہ سر کریں